کہنا کہ ہم نے نہیں کچھ کیا کون ماننے کے لیے تیار ہے پاکستانی قوم نہیں مان سکتی رجیم چینج امریکہ کی فورن پولیسی کا حصہ ہے اور ہمارے رولرز ان کے ساتھ ملوث ہوتے رہے ہیں اب میں اسی پہ آتی ہوں ایک ہمارے لیڈر نے ابھی ریسنٹلی ایک کانفرنس میں کہا ہمارے بڑے ان آئی کوٹ ڈیپ سیٹڈ ریلیشنز ویڈ دی یو ایس تو میں آپ کو قوم کو اور آپ کو اسیمبلی کو بتانا چاہتی ہوں کیا یہ ڈیپ سیٹڈ ریلیشنز ہمارے تھے امریکہ کے ساتھ پہلی چیز تھی امریکہ نے ہمارے لیڈرز گسیتے گئے سینٹو اور سیٹو میں ملٹری پیکس امریکہ کے جبکہ امریکہ نے آپ کو واضح طور پر سٹیٹپنٹ دی کہ ہم آپ کی امداد نہیں کریں گے اگر آپ کے جنگ ہوئی ہندوستان سے اس کے باوجود ہمیں پھسا لیا امریکنوں نے ہمارے لیڈرز ڈالرز کے پیچھے جھگ گئے امریکہ کے سامنے اور کیا نتیجہ ہوا نائنٹین سکسٹی میں امریکہ کا سپائی پلین یو ٹو اڑا تھا بڑا بیر بیس آپ جانتے ہوں گے بڑا بیر کو خیبر پختونخواہ کا حصہ ہے آپ نے امریکہ کو یہ بیس دی ادھر سے ان کا سپائی پلین اڑا سوویٹ یونین نے گرایا گیری پاورز کو ریسٹ کیا اور پاکستان کو سوویٹ یونین نے دھمکی دی کہ ہم آپ پہ اٹیک کریں گے تو سپیکر صاحب شروع دن سے آپ کی جو امریکہ کے ساتھ ریلیشنشپ تھی وہ یک طرفہ تھی آپ جھکتے جاتے تھے وہ آپ پہ دباؤ ڈالتے جاتے تھے اور اوپر کی لیڈرشپ کو پیسے بانتے جاتے تھے یہ آپ کی ڈیپ سیٹڈ ریلیشنز ویڈ یو ایس ہے پھر آپ دیکھیں کیا کیا اور اگر میں آپ کو سب کو سجیسٹ کرتی ہوں آپ ذلفکار علی بھٹو کی کتاب پڑھیں The Myth of Independence اس نے کہا پوری ہسٹری دیوی ہے پاکستان کی غلامی امریکہ کے سامنے آپ وہ ضرور پڑھیں اس میں اب آپ دیکھیں 1965 کا پاکستان انڈیا کی وار ہم امریکہ کے ہمائیتی سینٹو سیٹو میں ہمیں امریکہ نے ہتھیار بیچے 65 کی جنگ میں ہمارے سپی پارٹس روک دیئے تاکہ ہم انڈیا کے ساتھ جنگ نہ لڑ سکیں زیادہ دیر یہ آپ کی دوستی ڈیپ سیٹڈ ریلیشنشپ جو ہمیں بتائی جاتی ہے وہ ہے پھر ہم نے چائنہ کی ریلیشنشپ ڈیویلپ کی امریکہ اور چائنہ کے درمیان نکسن کے زمانے میں ادھر سے آپ کو کیا ملا ککھ نہیں ملا 1974 میں جب ہندوستان نے پہلا نیوکلئر ٹیسٹ کیا اس پہ غصہ ہندوستان پہ نہیں ہم پہ اتارا گیا سینکشنز امریکہ نے اس وقت ہمیں لگائے بوم کسی اور نے پھارا مسارہ ہم پہ گرا جو غصہ تھا امریکہ کا یہ سوچنے والی بات ہے اور ابھی تک ہم ان کے حمایتی تھے یہ حال ہے ایلائز کے ساتھ ڈیپ سیٹڈ یو ایس ریلیشنشپ جو ہمیں کہا جا رہا ہے آج کل یہ حال ہے اس کا پھر آپ دیکھیں سیونٹیز میں کیا ہوا سسپنشن سینکشنز گلین سیمنٹن گلین امینونٹ آئی نائنٹین سیونٹی سکس میں جس میں انہوں نے کہا کہ اگر پاکستان نیوکلئر بم بنا رہا ہے ہم سینکشنز لگائیں گے اور انہیں لگا دیئے پھر کیا ہوا جب سوویٹس کو ہٹانا تھا امریکہ نے کچھ دوستی کر لی کچھ پیسے آپ کو دے دیئے آپ نے اپنا پورا ملک تباہ کر دیا مجاہدین کی اور امریکہ کی جنگ لڑکے افغانستان میں ڈرگ کلچر کلشنک آف کلچر اور ملینز آف ریفیوجیز آئے آپ کے ملک میں ادھر تو جنیوہ اکارڈ ہو گیا آپ کو بھول گئے آپ کے ریفیوجیز کو بھول گئے امریکہ چھوڑ کے چلا گیا یہ آپ کی ڈیپ سیٹڈ ریلیشنشپ ہے امریکہ کے ساتھ سوچنے والی بات ہے میں تو سوال اٹھاتی ہوں یہ کس طرح سے آپ کے کئی لیڈرز کہہ رہے ہیں we have a deep seated relationship with the US کدھر ہے یہ deep اچھا پھر سب سے interesting ہم نے ان کو پیسے دیئے پیسے دیئے مفتنی لے رہے تھے F-16 جہاز انہوں نے انکار کر دیا پیسے بھی ہمارے لکھ دیئے اور 1989 میں بوش سینئر نے سیٹیفائی نہیں کیا پاکستان کا اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو یہ جہاز نہیں دیں گے 324.6 ملین ڈالر ہم نے انہیں دیئے تھے امریکہ نے کیا کہا ہم آپ کی یہ پیسے واپس کرتے ہیں لیکن ہم پیسے نہیں دیں گے ویٹ اور سویا بین آپ کو دے دی 324.6 ملین ڈالر کی ویٹ اور سویا بین آپ کو دے دی نہ جہاز ملے نہ آپ کے پیسے واپس ملے یہ آپ کی ڈیپ سیٹڈ ریلیشنشپ ڈیو ایس ہے اب آپ دیکھیں 2002 میں ملٹری سینکشنز ہٹ گئیں ہندوستان پہ نیوکلئر کی جو لگیں تھی ہم پیسے نہیں ہٹی ہمیں انہوں نے کہا آپ ابھی کہتے ہیں یومن ٹرافکنگ کبھی کوئی بہانہ سینکشنز نہیں ہٹائیں پھر وار آن ٹیرر آ جاتے ہیں وار آن ٹیرر پہ جو ہماری جنگ نہیں تھی پرائم منسٹر سے ہی کہتے ہیں امریکہ کی جنگ تھی اور جب مشرف گیا اس کے بعد دو حکومتیں جو آئیں آپ کی سیویلین چار سو ڈرون حملے ہوئے سپیکر صاحب چار سو ڈرون حملے ہوئے پی بی پی اور نون کی حکومتوں کے دوران ہمارے پورا فاتح کا علاقہ تباہ ہوا ہمارے انسنٹ شہریوں کو ٹرائبل ایریا میں مارا گیا جنازوں پہ ڈرون اٹیک ہوئے شادیوں پہ ڈرون اٹیک ہوئے مدرسوں پہ ڈرون اٹیک ہوئے سوائے امران خان کے کوئی اور لیڈر ادھر سے کھڑا ہوا جس نے اس کو اپوز کیا کسی نے نہیں بلکہ اگر آپ امریکن ریول پڑھیں جو اب انفرمیشن آ رہی ہے زلداری نے کہا کہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا اگر ہمارے سیویلین مرتے ہیں ڈرون اٹیک میں آپ کرتے جائیں ڈرون اٹیک یہ آپ کی ڈیپ سیٹڈ ریلیشنشپ ہے امریکہ کے ساتھ اور آپ کے لیڈرز کی غلامی امریکہ کے سامنے تو یہ ہمیں جب کہتے ہیں نا ڈیپ سیٹڈ ریلیشنشپ یہ ڈیپ سیٹڈ سبسروینس ہے سپیکر صاحب یہ ڈیپ سیٹڈ ریلیشنشپ جو ہے یہ ڈیپ سیٹڈ سبسروینس ہے اسی واسطے امریکہ نے دھمکی دی یہ پوری سازش کی گئی جو یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کا موشن آیا ٹائمنگ آپ نے حسد عمر نے بتائی ہے کس طریقے سے ساتھ تاریخ کو ایک آتا ہے ادھر سے میٹنگ کی ڈاکیومنٹ اور آٹھ تاریخ کو وہ ایموشن داخل کرتے ہیں یہ لنک ہٹ نہیں سکتا یہ واضح طور پہ امریکہ اور ان لوگوں کی سازش ہے اور کیونکہ اسی واسطے پھر شباز شریف کھڑے ہو کے کہتے ہیں بیگرز کانٹ بی چوزرز او بھئی یوں میں بھی ہے بیگر قوم نہیں ہے بیگر آپ جا کے امریکہ سے بیگنگ کریں گٹنے ٹیکیں امریکہ کے سامنے یہ قوم نہیں منظور کرے گی اسے اور ایک اور کچھ تھوڑی سی امریکہ نے جو ہمارے ساتھ کیا وزرداری صاحب پی 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 کی حکومت میں وار آن ٹیرر کے دوران ڈو مور کا منترہ حسین حکانی آیا میمو گیٹ کا قصہ ہوا جدھر ہماری لیڈرشپ نے کہا ہمیں فوج سے بچاؤ امریکہ آکے ہماری مدد کرو ہماری فوج سے ہمیں بتاؤ یہ ذہنیت ہے ان لوگوں کی یہ ذہنیت ہے کہ اپنی فوج کے خلاف امریکہ سے مدد مانگ رہے ہیں یہ شیم ان دیم میں کہتی ہوں اور پھر حال یہ ہوا کہ حسین حکانی نے زرداری کے تھو ہماری ایک پوزیشن تھی آئیے یہ میں نیوکلیا سیف گارڈز پہ انہوں نے ہماری پوزیشن کو بدلوایا ایک خط پہلے گیا جس پہ ہماری پوزیشن تھی چار دن کے بعد وہ خط بدلوایا گیا اور آئیے یہ کو کہا گیا کہ پاکستان کو کوئی اتراز بھی جو مرضی اگریمنٹ آپ ہندوستان سے کر لے ہماری نیوکلیا سکانس بھی یہ بیٹھ چکے تھے یہ تو حال ہے پی 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 کی حکومت کا اس وقت کا آگے دیکھیں سوال اب کچھ اٹھتے ہیں کشمیر کو تو انہوں نے بھول دیا تھا کشمیر پہ تو بات ہی نہیں کی دونیہ نہ پی 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 کی حکومت نے نہ نواز کی حکومت نے وہ تو ابھی میں آ رہی ہوں اس پہ نواز شریف کے تعلقات جو تھے ہندوستان کے ساتھ پہلا پرائی منسٹر ہے جو ہندوستان افیشل ٹرپ پہ گیا اور اے پی ایچ سی کی کشمیری لیڈرشپ سے ریفیوز ٹو میٹ تم شرم ناک بات کیونکہ وہ بزی تھے ہندوستان کے بزنسمن سے بزنس ڈیلز کر رہے تھے پرائیوٹلی حالانکہ افیشل وزٹ پہ گئے تھے ریجیم چینج کا سوال اٹھتا ہے ایک سوال آتا ہے کہ اس ڈاکیومنٹ میں یہ واضح طور پہ لکھا گیا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ پرائی منسٹر کا فیصلہ اکیلا تھا جو روس کی ٹرپ کی حالانکہ سب کو پتہ ہے ڈاکیومنٹڈ ہے کنسلٹیشنز ہوئی تو سوال اٹھتا ہے کس نے یہ امپریشن دیا امریکہ کو کہ پرائی منسٹر کا وزٹ was a sole decision of the پرائی منسٹر not of the leadership and the state of پاکستان کس نے یہ خبر دی مجھے تو exactly نہیں پتا مجھے یہ پتا ہے نوار شریف حسین اکانی کے بہت سے تعلقات ہوئے امریکن چارج ڈی افیرز ڈیفرنٹ شہروں میں جو ہیں وہ ہماری اپوزیشن لیڈرشپ سے بہت دفعہ ملے ہمارے ڈسیڈنٹ سے بھی ملے کیوں مل رہے ہیں ڈسیڈنٹ سے خاص طور پر جب بھی نو کانفیڈنس کا موشن آ رہے سوال اٹھتے ہیں کیا وجہ تھی دوسرا سوال جو اٹھتے ہیں اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس میں لکھا امپریشن یہ ہے اگزیکٹ ورڈز میں کوٹ نہیں کر سکتی کہ ہم اگر یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس سکسیسفل ہوتا ہے ہم پاکستان کو فرگف کریں گے یہ نہیں کہا کہ حکومت آئی گی نہیں ہم دیکھیں گے ان کی پولیسی کیا ہے انہوں نے کہا بس عمران خان کو ہٹا دو جو بھی آئے گا ووٹ آف نو کانفیڈنس میں اور ان کو پتا تھا کون آئے گا ہمارے یہی بیگرز کانڈ بی چوزرز جو ادھر بیٹھے ہوئے ہیں تو انہوں نے کہا ہم آپ کو فرگف کر دیں گے تو میرا سوال ہے کیا کیا کمیٹمنٹس وہ جو ادھر بیٹھا ہوئے ہیں ہے جو ادھر بیٹھا ہے